پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم اخلاق کی ایک اچھی عادت کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہے عزم و استقلال پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عزم و استقلال کسے کہتے ہیں عزم نیک ارادہ استقلال مضبوطی سے یا مستقل مزاجی سے یعنی اگر ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو مضبوطی سے اس پر ڈٹ جائیں کسی بھی تکلیف کا بہادری سے سامنا کریں اور مستقل مزاجی سے اپنے ارادے پر قائم رہیں یعنی عزم و استقلال سے اپنی منزل کی طرف بڑھیں پیارے بچوں اب میں آپ کو تھومس ایڈیسن کے عزم و استقلال کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب اس نے بلب بنانا شروع کیا تو اسے پانچ سو بار ناکامی کا سامنا ہوا یعنی اس نے پانچ سو تجربات کیے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس کا عزم پکا تھا وہ مضبوطی سے اپنے ارادے پر قائم رہا اور اس نے اپنے تجربات کو جاری رکھا اور ایک وقت آیا کہ اس نے بلب اجاد کر لیا یعنی تھومس ایڈیسن عزم و استقلال کا پکا تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنے چاہیے جی بچوں یہ قائد عظم محمد علی جنہ بانی پاکستان ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ بلند عزم و استقلال کے مالک تھے ہم نے یہ وطن پاکستان قائد عظم کی کوششوں سے حاصل کیا ہے قائد عظم اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے اور کبھی بھی اپنے عزم سے پیچھے نہ ہٹتے ہندووں نے بہت ہی رکاوٹے ڈالی کہ قائد عظم پاکستان نہ بنا سکیں لیکن قائد عظم اپنے ارادے پر مضبوطی سے ڈٹے رہے اور ان کی کوشش محنت اور لگن سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہم نے یہ وطن پاکستان حاصل کر لیا ہمیں بھی ان کی طرح عظم و استقلال کا پیکر بننا چاہیے پیارے بچوں ایک قوے کے عظم و استقلال کی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں ایک قوہ بہت پیاسا تھا اسے پیاس لگی اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا اسے کہیں پانی نہ دکھائی دیا آخر اسے ایک گھڑا ملا لیکن اس میں پانی بہت کم تھا قوے نے سوچا کہ اب میں پانی کیسے پیوں اچانک اس کو ایک ترکیب سوجی کہ وہ پتھر اٹھا کر لیا اور اس نے گھڑے میں پتھر ڈالنا شروع کیے آہستہ آہستہ وہ پتھر ڈالتا گیا اور پانی کی سطح اونچی ہوتی گئی ایک وقت آیا کہ قوے نے پانی پی لیا اور اس کی پیاس بچ گئی یعنی اس نے اپنے عظم پر قائم رہ کر مستقل مزاجی سے پتھر گھڑے میں ڈالے اور اس کا مقصد پورا ہو گیا یعنی اس نے پانی پیا اور اس کی پیاس بچ گئی اس سے ہمیں پتا چلا کہ نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی عظم و استقلال پر قائم رہ کر اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں ہمیں ان سے عظم و استقلال کا سبق حاصل کرنا چاہیے جی بچو ہم مسلمان ہیں اور تمام کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں یعنی ہم سیرت و نبی پر عمل کرتے ہیں پیارے بچو آپ کو پتا ہے سیرت و نبی کسے کہتے ہیں سیرت و نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ان کی عادتوں سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے اندر کون سی اچھی عادتیں پیدا کریں تو آج ہم ان کی اچھی عادت عظم و استقلال کے بارے میں جانیں گے جی بچو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظم و استقلال کے پکے تھے جب وہ کوئی ارادہ کر لیتے تو کبھی پیچھے نہ ہٹتے چاہے کتنی ہی تکلیفیں پیش آتیں اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہتے جی بچو اب میں آپ کو مشکل الفاظ اور ان کے معنی بتاؤں گی تاکہ آپ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہی ان کے معنی جان لیں اور آپ کے لئے سبق کی پڑھائی اور بھی آسان ہو جائے پہلا لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات دوسرا لفظ ہے عظم اس کے معنی ہے نیک ارادہ تیسرا لفظ ہے استقلال اس کے معنی ہے مضبوطی سے یا مستقل مزاجی سے چوتھا لفظ ہے واز اس کے معنی ہے پھیلانا یا دینی تکریر پانچوان لفظ ہے نتنے اس کے معنی ہے ترہا ترہا کے چھتا لفظ ہے باز نہ آنا اس کے معنی ہے پیچھے نہ ہٹنا چلیں اب ہم سبق کی باقاعدہ پڑھائی شروع کرتے ہیں پیارے بچوں آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے اور اس کا عنوان ہے عظم و استقلال اپنے عنوان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم سیرت النبی کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے اس کے لئے سب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 یا 31 پیچھ کو کھول لیں اور اس کے اوپر جماعت کا کام تاریخ اور دن لکھ لیں جی بچوں آپ میرے ساتھ غور سے سن کر اس سبق کو دہرائیں گے تاکہ آپ کو اس کی پڑھائی میں آسانی ہو جائے سب اپنی کتاب کے صفحے پر انگلی رکھیں اس کا عنوان ہے سیرت النبی میرے ساتھ دہرائیے دہرائیے سیرت النبی سیرت النبی کے معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری جی بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سیرت کہلاتی ہے یعنی ان کی عادتیں اور انہوں نے جو کام کیے ان کی زندگی کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تو اس کے لئے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات سنیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کیسی تھی آج ہم جس عادت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے عزم و استقلال عزم نیک ارادہ اور استقلال مستقل مزاجی سے یعنی عزم و استقلال کا مطلب ہوا کسی نیک ارادے پر مستقل مزاجی سے یا مضبوطی سے ڈٹے رہنا تو پیارے بچوں سب اپنی کتاب کے صفے پر انگلی رکھئے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کوئی ارادہ کر لیتے تو خواہ کتنی تکلیفیں پیش آتیں پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا تھا جی بچوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا اسلام کا ورث فرمانا شروع کیا تو ان کے تمام رشتدار اور دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور ان کو اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کا کہتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور وہ اسلام کا ورث فرماتے رہے اور اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹے ایک وقت آیا کہ ان کے دوست اور ان کے رشتدار ان کی بات مان گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے آئے ان میں ان کے پیارے دوست حضرت ابو بکر حضرت علی اور ان کی بیوی حضرت ختیجہ بھی شامل ہیں پتہ ہے بچوں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا آواز فرماتے اور اسلام پھیلانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے تو کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے تھے اور ان کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کسی بھی تکلیف کا برا جواب نہ دیتے اور مستقل مزاجی سے استقلال کے ساتھ اپنے عزم پر قائم رہتے اور اسلام کا آواز فرماتے رہتے کہ ایک بار جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس وادی کے لوگوں کو تباہ کر دوں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت عظم و استقلال کو قائم رکھا اور اپنی کسی بھی تکلیف کا برا جواب نہیں دیا جی بچوں آگے پڑھتے ہیں سب دوسرے پیراگراف پر انگلی رکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا آواز فرمانا شروع کیا تو کافر بہت ناراض ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیتے آپ کے راستے میں کاٹے بچاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار یا گلیوں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کورا کرکٹ پھیکتے اور گندگی پھیکتے اور ترہا ترہا کی شرارتیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے ظلم کرتے جی بچوں اپنے نیک ارادے پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا اتنی آسان بات نہیں دیکھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا آواز فرمانا شروع کیا تھا تو کافر آپ سے نراز ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ یہ کام چھوڑ دو نہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کاٹے بچا دیتے کہ شاید ان کاٹوں پر سے گزرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیں گے یعنی اسلام پھیلانا چھوڑ دیں گے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزم سے پیچھے نہ ہٹے یہاں تک کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارتے کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگتا اور ان کے جوتے بھی بھر جاتے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹتے اور اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھتے تھے کبھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارادے کو پیچھے نہ چھوڑا یعنی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور مضبوطی سے اسلام کا آواز جاری رکھا جی بچوں اب ہم آگے پڑھتے ہیں سب اپنی کتاب پر انگلی رکھئے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سختیاں برداشت کرتے رہتے جب کافروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح باز نہیں آتے تو وہ اکھٹا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا تمہارا بھتیجہ ہمارے بوتوں کو برا کہتا ہے انہیں منع کریں جی بچوں جب کافروں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سختیاں برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے عظم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کسی بھی طرح نہیں مان رہے کہ وہ اسلام پھیلانا چھوڑ دیں تو کافر سب اکھٹا ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ اسلام کا واس فرمانا چھوڑ دیں کیونکہ وہ ہمارے بطوں کو برا بھلا کہتا ہے کافروں نے سوچا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس جائیں گے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام چھوڑ دیں گے تو بچوں جب ان کے چچا ابو طالب نے یہ سنا تو پھر انہوں نے کیا کہا آئیے کتاب پہ پڑھتے ہیں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے جب کافر جمع ہو کر ان کے چچا کے پاس گئے تو ان کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور انہیں سمجھانے کے لئے کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ان کی وجہ سے ان کے پیارے چچا ابو طالب کو مشکل پیش آئی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے اور پھر پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا چلیں کتاب سے پڑھ کر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان یہ اللہ کا حکم ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ دیکھ کر چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ جی بچوں جب چچا بو طالب نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دینے کے باوجود ہمارے پیارے نبی اپنے ارادے سے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کو پتا ہے کہ سورج بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سورج تو بہت ہی گرم ہے اور چاند تو بہت ہی تھنڈا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی نے اللہ کی قسم کھائی کہ ایک تھنڈا اور ایک گرم چاند اور سورج جیسی چیز میرے ہاتھ پر بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور استقلال سے اپنے عزم پر قائم رہوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ان کے چچا نے دیکھا تو وہ یہ جان گئے کہ میں کچھ بھی کر لوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ان کے چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اسلام پھیلانے کا کام یعنی اسلام کا آواز جاری رکھیں اور اس کو اپنے اختتام تک پہنچائیں دیکھا بچو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عزموں استقلال کے پکے تھے اور بچو یہی نہیں کہ وہ جب ارادہ کر لیتے تھے تو کتنی ہی تکلیفیں پیش آتیں کبھی اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا تھا دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ لوگ اسلام کو ماننے لگے اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی تھی یعنی اسلام کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا تھا بچوں کسی بھی نیک کام کو کرنے میں تھوڑی بہت رکاوٹے تو آتی ہیں ہمیں ان رکاوٹوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے اس عزم پر استقلال سے قائم رہنا چاہیے اسی طرح ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں تو بچوں اہد کریں کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے اندر عزم و استقلال کی خوبی کو پیدا کریں گے اور دل لگا کر پڑیں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنا اپنے اسلام کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ آمین امید کرتی ہوں کہ سب کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ دو سے تین بار اس سبق کی پڑھائی اچھے طریقے سے کریں بچوں آپ سب اپنے گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں تاکہ جراسیم سے بچ سکیں اللہ حافظ